اگر آپ بھی اس ٹوٹکے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں جس انسان کے موں پر جھریوں ہوں چاولوں میں دو چیزیں ملا کر چہرے پر لگائے تین دن میں ساری جھریوں ساف ہو جائیں گی موں پر جھریوں والی عورت چاولوں کو پیس کر اس میں لیموں کے کترے ڈال کر لگائے تین دن میں چہرہ جھریوں سے ساف ہو جائے گا غصہ جگر کو کمزور کر دیتا ہے کھیرہ اور تربوز کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے حیزے کا ڈر رہتا ہے کیلے کے ساتھ لسی پینے سے میدے میں درد ہونے لگتا ہے دودھ کے ساتھ کبھی بھی توشی چیز نہ کھائیں یہ صحت کے لیے نقصان دے ہے کھانا کھا کر فوراں سو جانے سے کان جلد بہرے ہو جاتے ہیں دودھ گرم کر کے اس میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پینے سے کمر درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ مل جاتا ہے اپنے بالوں کو شیمپو کرنے کے بعد گرین ٹیپ والے پانی سے دھویں آپ کے بالوں کی خشکی دور ہو جائے گی اور بالوں میں چمک آ جائے گی دودھ میں مکھانے ملا کر کھانے سے اسی سال کی عمر تک ہڈیاں مضبوط رہیں گی آئرن کی کمی دور کرنے کے لیے پالک اور گوبی کا استعمال کریں پانی پینے کے بعد تھوڑی دیر چلا کریں بڑھاپے میں گھٹنے میں کبھی بھی درد اور تکلیف نہیں ہوگی گرام پانی میں کانچ کی برطن ڈبونے سے کانچ کے جڑے ہوئے برطن کھل جاتے ہیں ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے بند گوبی کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے خارش والی جگہ پر پیاز کا رس لگانے سے خارش سے آرام آ جاتا ہے کچھی ادرک میہار مو چبانے سے چھاتیاں خوبصورت ہو جاتی ہیں زیتون کا تیل جسم پر لگانے سے جسم چالیس دن تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ جب انسان مسکراتا ہے تو اس سے آسابی تناؤں کی شدت کم ہو جاتی ہے اور دل پر دباؤں میں بھی کمی آتی ہے کمیز کے کالر اور کف دھوتے وقت اسے رگڑیں تو وہ جلدی صاف ہو جائیں گے اگر ببرچی کھانے کے دروازوں کھڑکیوں اور سراہوں میں لیمو کا رس نچوڑ دیں تو چونٹیاں بھاگ جائیں گی چاولوں کو عبالنے کے بعد اس میں ایک چمچ گھی ڈالنے سے چاول الگ ہو جائیں گے اور چاولوں میں مناسب مقدار میں لیمو کا رس ڈالنے سے چاول سفید اور خوش ذائقہ ہو جاتی ہیں چاول زیادہ عبال کر اگر نرم ہو جائیں تو گرم پانی نچوڑنے کے بعد ان پر تھنڈا پانی ڈال کر نچوڑنے سے چاول سخت ہو جاتے ہیں آج کل چہرے پر غیر ضروری بالوں کی ایک بڑی وجہ موبائل سے نکلنے والی نیلی شوائیں بھی ہیں انار اور ٹماٹر کا رس قدرتی طور پر ڈینگی کے خلاف بہترین کام کرتے ہیں آڑو کے پتوں کو پانی میں جوش دے کر بال دھونے سے بالوں کا گرنا رک جاتا ہے اکھروڑ کے چھلکے کو جلا کر غیر ضروری بالوں پر رگڑا جائے تو غیر ضروری بالوں کی افضائش کم ہو جاتی ہے ناریل کا خالص تیل چہرے پر مل کر سونے سے دانیں ختم ہو جاتے ہیں اور چہرے پر مچھر بھی نہیں کاٹتے وائٹننگ فیس واش کا زیادہ استعمال جلد کو پتلا کر دیتا ہے سونے سے پہلے ادرک کھاؤ پیٹ باہر نہیں آئے گا نہانے سے پہلے نمک چک لیا کریں خارش نہیں ہوگی چلنے سے قبل خجور کھا لیا کرو کبھی بیمار نہیں ہوگے کھانا کھانے سے قبل گڑ کھالو کبھی بڑھے نہیں ہوگے چاول کے اوپر سے کبھی پانی مت پیو گنا چوستے رہا کرو تمہاری جلد کبھی کالی نہیں ہوگی آگ کے پاس زیادہ بیٹھا کرو چھالے نہیں ہوں گے نیم کا پتہ لگایا کرو بدن پر دانے نہیں ہوں گے کچھے انڈے کھانے سے نیند کم آتی ہے ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے بکرے کے کپورے کھانے سے مکھ بڑھتی ہے اونٹنی کی چربی کھانے سے ٹائمنگ بڑھتی ہے بھنڈی کھانے سے عورت کی جل ٹائٹ ہوتی ہے کریلے کھانے سے مرد کا جسم ساخت ہوتا ہے ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے تو پانی میں کھیرا کھاؤ رنگ گورا کرنا چاہتی ہے تو دہی میں بادام ڈال کر کھاؤ سولہ سال والا چہرہ کرنا چاہتی ہے تو بند گھو بھی کھاؤ کبھی بڑھا نہیں ہونا چاہتی ہے تو دہی کی ملائی کھاؤ سر سے جویں ختم کرنے کے لیے تلسی کے پتے منگوائیں تھوڑے سے پتے پانی سے دھو کر پیس لیں پھر رات میں بالوں کی جڑوں میں لگا کر کپڑا باندھ کر سو جائیں دوسرے دن صبح کپڑا ہٹا کر سوکھے ہوئے پتوں کو جھاڑ لیں اور کنگھی کر لیں تھوڑے سے نیم کے پتے اُبال کر ایک بالٹی پانی بنائیں اور اس سے سر دھویں تلسی کے پتوں کی تاثیر ہے کہ جویں دوبارہ نہیں بڑھتی شیمپو بالوں میں لگائیں پھر نال کی دھار کھول کر کنگھی کرتے رہیں پانی ڈالتے رہیں جب شیمپو بالکل صاف ہو جائے تو ایک چوتھائی چائے کا چمچہ زیتون کا تیل دو کترے لیموں کے ملا کر گیلے بالوں کی جڑوں میں لگا کر گرم پانی میں تولیا بھگو کر نچوڑ کر بالوں میں لپیڑ دیں کچھ دیر بعد تولیا ہٹا کر بالوں کو خشک کر کے باندھ دیں ایک دو دفعہ یہ عمل دہرانے سے جون سے زندگی بھر کے لیے نجات مل جائے گی بدو والے دن ناخن کاٹنے سے برس کا مرض ہو سکتا ہے پیٹ کی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے کھانے کے بعد پانی پینے والوں کو قبض کی شکایت کم ہی ہوتی ہے پرندوں کے فضلے یا دھاتوں کی دھول مٹی والے محول میں کام کرنے والے کے پھپڑے جلدی خراب ہو جاتے ہیں ٹماتر میں لہسن کا رسک ڈال کر چہرے کا مساج کریں چہرے کی چھائیاں ایک دن میں ہی ختم ہو جائیں گی علائچی کے پانی کو کچھ دن تک بغلوں میں چھڑکنے سے بغلوں سے آنے والی بو ختم ہو جاتی ہے ٹوائلٹ جانے سے پہلے اگر تھنڈے پانی سے ہاتھ دھو لیے جائیں تو بواسیر کے مرض میں آرام ملتا ہے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے ہائی بلڈ پریشر ٹانگوں پر ورم اور دورانے خون متاثر ہونے جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں سبز چھوڑیاں پہننے سے جنسی خواہش میں اضافہ ہوتا ہے گلاب کا پھول سونگنے سے جنسی رغبت بڑھتی ہے دروازے پر نیلے کپڑے میں لحسن کچل کر لڑکا دیا جائے تو مکھیاں گھر میں داخل نہیں ہوتی روزانہ الگ الگ پرفیوم کا استعمال کرنے سے سونگنے کی حص کم ہو جاتی ہے روزانہ ہینڈ فری لگا کر گانے سننے یا فون کال پہ لمبی باتیں کرنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے ادرک کے ٹکڑے کو پاؤں کے انگوٹھے کے نچلے حصے پر رگڑنے سے گردن کے درد میں آرام آتا ہے کھٹی میٹھی چیزیں کھانے سے موڑ اچھا ہو جاتا ہے خون کی خرابی میں انار کا استعمال بہت فائدہ مند ہے کھٹی چیزوں کا استعمال مسوروں کو خراب کر دیتا ہے دوا کھانے کے فوراں بعد پیدا چلنے سے گریز کرنا چاہیے چھاتی پر ہاتھ رکھ کر سونے سے نسوانی حسن میں کمی آتی ہے جوانی میں میٹھی چیزوں کے زیادہ استعمال سے بڑھاپے میں بہرے پن کا مسئلہ ہو جاتا ہے سپیشل ٹیپس مہندی کا رنگ تیز کرنے کے لیے لیمو اور چینی کا مکسچر بنا کر لگائیں تھوڑا سا لیمو کا رس لے کر اس میں چینی ڈال دیں اور چولے پر رکھ کر ہلکی آنچ پر اتنا گرم کریں کہ چینی اندر گھل جائے پھر تھنڈا کر لیں جب مہندی سوک جائے تو پھر اسے بکسر کو اپلائی کریں بہترین ریزلٹ کے لیے چھے سے آٹھ گھنٹے تک لگا رہنے دیں اگر آپ کو شدید بیچینی ہو رہی ہے تو دہی یا دو چمچ خوشک میوجات کھا لیں ان دونوں اشیاء میں ایمیونیو ایسڈ موجود ہوتا ہے جو آپ کے دماغ کو پر سکون کر دے گا کیلے کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے ناشتے میں کیلے کھانا تمام دن آپ کے موڈ کو بہتر اور خوشکوار رکھے گا اور آپ منفی سوچوں سے بچے رہیں گے